قدیم یونانی تحذیب کب اور کہاں سے شروع ہوئی اور کن لوگوں نے اسے شروع کیا اور وہ کب تک دنیا میں موجود رہی نیز ان کا خاتمہ کیسے ہوا اور انہوں نے کون کون سی اجادات اور دریافتیں کی ان تمام سوالات کا جواب اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد وسیم اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان ماضی دوستو آج ہم دنیا میں چھڑے نمبر پر شروع ہونے والی تحذیب کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے والی پانچ تحذیبوں کے بارے میں ہم پہلے ہی بڑی تفصیل سے بات کر چکے ہیں جن کی پلی لسٹ کا لنک اوپر آ رہا ہوگا لازمی وزٹ کیجئے گا ساتھ ہی اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلی سبسکرائب کیجئے گا شکریہ گریک سیولائزیشن یعنی کے قدیم یونانی تحذیب جس کا دورانیا ستائیس سو قبل مسیح سے لے کر چار سو آناسی قبل مسیح تک بتایا جاتا ہے یہ تحذیب اٹلی سسلی شمالی افریقہ اور مغربی فرانس کی حدود پر مشتمل رکبے میں واقع تھی یعنی آج کے دور میں جو علاقہ یونان کے نام سے جانا جاتا ہے قدیم یونانی شاید قدیم ترین تحذیب نہ رہے ہوں لیکن وہ بلا شبہ سب سے زیادہ باثر تحذیبوں میں سے ایک تھے اس تحذیب کی تاریخ اتنے تعویل عرصے پر پھیلی ہوئی ہے کہ مورخین نے اسے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے جن میں سب سے زیادہ مقبول قدیم کلاسکی اور بیلنسٹک ادوار ہیں ان ادوار میں بہت سے یونانیوں کو عروج میں آتے دیکھا گیا جن میں سے اکثر نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا اور آج تک ان کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں یونان کی تحذیب تو بہت پہلے سے شروع ہو چکی تھی جسے رومن کے آدی واسیوں نے مل کر شروع کیا تھا مگر اس کے بارے کچھ بھی وسوق سے نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس کی تحریری تاریخ موجود نہیں آٹھویں صدی قبل مسیح میں یونان طریق دور سے نکلنا شروع ہوا جس کے بعد مائسینی ای تحذیب کا خاتمہ ہوا خواندگی ختم ہو چکی تھی مائسینی ای رسم الخط کو لوگ بول چکے تھے اس وقت یونانیوں نے فونیشن حروف تحجی کو اپنایا اور اس کو یونانی حروف تحجی بنانے کے لیے اس میں ترمیم کی فونیشن تحریر کے ساتھ کندہ اشیہ یونان میں نویں صدی قبل مسیح سے ملی ہیں لیکن یونانی تحریر کا ابتدائی ثبوت آٹھویں صدی کے وس سے یونانی مٹی کے برطنوں پر گرافٹی سے ملتا ہے یونان کو بہت سی چھوٹی خودمختار برادریوں میں تقسیم کیا گیا تھا جن کے درمیان پہاڑ یا سمندر ان کے جزیرے یا وادیوں کو الگ الگ کرتے تھے بات کریں اگر مذہب کی تو ان لوگوں کا کوئی ایک ریاستی مذہب نہیں تھا جس کی وجہ شاید ان کا مختلف طبقات میں تقسیم ہونا تھا ان لوگوں نے اپنے سینکڑوں خدا بنا رکھے تھے جن میں چند ایک کافی مقبول تھے جن میں سب سے پہلے زیوس کا نام سامنے آتا ہے جس کو یہ لوگ پوری کائنات کا دیوتا مانتے تھے ان لوگوں نے ہر کام کے لیے دیوتا بنا رکھے تھے جیسے ہیرز کو یہ لوگ مردوں کا دیوتا پوسائیڈن سمندروں کا دیوتا پرو میتھیس پیشنگوئی کا دیوتا اسی نے ٹائٹنز کی شکست کی پیشنگوئی بھی کی تھی ڈائونائسیس جسے شراب اور خوشی کا دیوتا سمجھا جاتا تھا یہ زیوس کا بیٹا تھا اپولو بھی زیوس ہی کا بیٹا تھا جو مختلف پہلوں کا دیوتا تھا اس کے علاوہ کرونوس، ایرس، ہیفیسٹس اور ہیرمز کے علاوہ اور بھی بہت سے دیوتا تھے ان کے علاوہ بہت سی دیویاں بھی ان لوگوں نے بنا رکھی تھی جن میں معروف ایتینہ، ہیرہ، آرٹیمیس، ڈیمیٹر، افروڈائٹ، ریا، لیٹو، نیمیسس، ہیبی، ہیسٹیا وغیرہ اگر آپ ان کے بارے میں مزید تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں بتائیے گا میں آپ کے لیے اس پر بھی لازمی ویڈیو بناوں گا اب بات کرتے ہیں یونانی تہذیب کے اروج اور زوال کی لیلنٹائن جنگ جو کہ سار سو دس قبل مسیح سے چھ سو دس قبل مسیح تک جاری رہی ایک قدیم یونانی دور کی ابتدائی دستاویزی جنگ ہے یہ عوبوا کے زرخیز میدان لیلنٹائن پر چیلسیس اور ایریٹیریا کی اہم ریاستوں کے درمیان لڑی گئی تھی ایسا لگتا ہے کہ دونوں شہر طویل جنگ کے نتیجے میں زوال کا شکار ہوئے ہیں اور چیلسیس برائے نام فاتح ٹھہرا تھا ساتویں صدی قبل مسیح کے پہلے نصف میں ایک تجارتی طبقے نے جنم لیا جو کہ تقریباً چھ سو اسی قبل مسیح میں سکے کے تعارف سے ظاہر ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس نے کئی شہروں کی ریاستوں میں تناؤ کا آغاز کر دیا تھا کیونکہ ان کی اشرافیہ حکومتوں کو سیاسی اقتدار کے خواہش مند تاجروں کی نئی دولت سے خطرہ لاحق ہو گیا تھا چھ سو پچاس قبل مسیح کے بعد سے اشرافیہ کو پاپولسٹ ظالموں کے خلاف خود کو برقرار رکھنے کے لیے لڑنا پڑا اسپارٹا میں میسنیائی جنگوں کا نتیجہ میسنیہ کی فتح اور میسنیوں کے تحفظ کی صورت میں نکلا جو آٹھویں صدی قبل مسیح کے نصف آخر میں شروع ہوا تھا یہ قدیم ینان میں ایک بے مثال عمل تھا جس نے ایک سماجی انقلاب برپا کر دیا جس میں ہلوٹس کی محکوم آبادی نے اسپارٹا کے لیے کھیتی باڑی اور مزدوری کی جبکہ اسپارٹا کا ہر مرد شہری مستقل طور پر اسپارٹن فوج کا سپاہی بن گیا امیر اور غریب شہری یکسا طور پر رہنے اور فوجیوں کی تربیت کے پبند تھے ایک مساوات جس نے سماجی تنازات کو ختم کیا یہ اصلاحات جو لیکورگس آف اسپارٹا سے منصوب ہیں غالباً ساڑھے چھے سو قبل مسیح تک مکمل ہو چکی تھی ایتھنس کو ساتھویں صدی قبل مسیح کے آخر میں زمینی اور ذرائی بہران کا سامنا کرنا پڑا جس کے نتیجے میں دوبارہ خانہ جنگی شروع ہوئی آرچن چیف مجسٹریٹ بریکو نے چھے سو اکیس قبل مسیح میں قوانین میں بہت سخت اصلاحات کی لیکن یہ تنازات پر قابو پانے میں ناکام رہے بناخر چار سو پچانوے قبل مسیح میں سولون کی اعتدال پسند اصلاحات غریبوں کی بہتری کے لیے موثر ثابت ہوئیں بہت سے لوگ اشرافیہ میں شامل ہوئے جس سے ایتھنس کو کچھ استحقام ملا چھٹی صدی قبل مسیح تک کئی شہر یونانی معاملات میں غالب کے طور پر ابرے تھے ایتھنس، سپارٹا، کورنٹ اور تھیبس ان میں سے ہر ایک نے آس پاس کے دہی علاقوں اور چھوٹے قسموں کو اپنے کنٹرول میں لے لیا تھا اور ایتھنس اور کورنٹ بھی بڑی سمندری اور تجارتی طاقت بن چکے تھے آٹھویں اور ساتویں صدی قبل مسیح میں تیزی سے بڑھتی ہوئی عبادی کے نتیجے میں بہت سے یونانیوں نے میگنا گریشیا یعنی جنوبی اٹلی اور سسلی ایشیا مائنز اور اس سے آگے کے علاقے میں کلونیا بنانے کے لیے ہجرت کی ہجرت موسر طریقے سے چھٹی صدی قبل مسیح میں ختم ہو گئی جس وقت تک یونانی دنیا ثقافتی اور لسانی طور پر مجودہ یونان کے رکبے سے کہیں زیادہ بڑی ہو چکی تھی یونانی کلونیوں پر سیاسی طور پر ان کے بانی شہروں کا کنٹرول نہیں تھا حالانکہ وہ اکثر ان کے ساتھ مذہبی اور تجارتی روابط برقرار رکھتے تھے سیسلی کی یونانی کلونیا خاص طور پر سراکیوز جلد ہی کارتی جینیوں کے ساتھ طویل تنازات کا شکار ہو گئیں یہ تنازات چھ سو قبل مسیح سے دو سو پینسٹھ قبل مسیح تک جاری رہے جب رومن ریپبلک نے ہائرو ٹو سراکیوز اور پھر کارتی جینینز کے نئے ظلم کو روکنے کے لیے میمرٹائنز کے ساتھ اتحاد کیا جس کے نتیجے میں روم سسلین یونانی شہروں کی طاقت اور کارتی جینی بالادستی کے خلاف نئی غالب طاقت بن گیا ایک سال بعد پہلی پینک جنگ شروع ہوئی اس عرصے میں یونان اور اس کے سمندر پار کلونیوں نے عمومی خوشحالی میں اضافے کے ساتھ تجارت اور منفیکچرنگ میں بہت زیادہ اقتصادی ترقی کا لطف اٹھایا کچھ مطالعات سے اندازہ ہوا ہے کہ اوستن یونانی گرانے میں آٹھ سو اور تین سو قبل مسیح کے درمیان پانچ گناہ اضافہ ہوا جو اوست آمدنی میں بڑے اضافے کی نشاندہی کرتا ہے چھٹی صدی قبل مسیح کے دوسرے نصف میں ایتھنز پائزی سٹریٹس کے ظلم کی زد میں آ گیا تاہم پانچ سو دس قبل مسیح میں ایتھنیائی اشرافیہ کلاسی تینیس کے اقصانے پر سپارٹن کے بادشاہ کلومنیز اول نے ایتھنز کے لوگوں کو ظلم کا تختہ الٹنے میں مدد کی اسپارٹن کے کنٹرول سے ایتھنز کی ازادی کو حاصل کرنے کے خواہش مند کلاسی تینیس نے ایک سیاسی انقلاب کی تجویز پیش کی کہ تمام شہری اقتدار میں شریک ہوں چاہے حیثیت کچھ بھی ہو اس طرح ایتھنز میں جمہوریت قائم ہوئی ایتھنز کے جمہوری جوشوہ جذبے نے اساگروز کو ختم کر دیا اور اس کی بحالی کے لیے سپارٹن کی قیادت میں کیے گئے حملے کو واپس پھینک دیا جمہوریت کی آمد نے ایتھنز کی بہت سی سماجی برانیوں کا علاج کیا اور سنہری دور کا آغاز کیا یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں جمہوریت کا کنسپٹ یونان سے شروع ہوا چار سو ننانوے قبل مسیح میں فارسی حکمرانی کے تحت آئینینین شہر کی ریاستوں نے اپنے فارسی حمایت یافتہ ظالم حکمرانوں کے خلاف بغاوت کی ایتھنز اور ایریٹیریا سے بیجے گئے فوجیوں کی مدد سے انہوں نے سردیس تک پیش قدمی کی اور فارسی جوابی حملے سے پیچھے ہٹنے سے پہلے شہر کو جلا دیا بغاوت چار سو چرانوے تک جاری رہی جب باغی لونینز کو شکست ہوئی دارہ یہ نہیں بولا تھا کہ ایتھنز نے ایونین بغاوت میں مدد کی تھی اور چار سو نوے قبل مسیح میں اس نے جوابی کاروائی کے لیے ایک آرمڈا اکٹھا کیا اگرچہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی مگر ایتھنیائی بشندوں نے پلاتین اتحادیوں کے تعاون سے مراتن کی لڑائی میں فارسی فوج کو شکست دی دس سال بعد دارہ کے بیٹے زرکسیز کی طرف سے دوسرا حملہ کیا گیا شمالی اور وسطی یونان کی شہری ریاستوں نے بغیر کسی مضاحمت کے فارسی فوج کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا لیکن اکتیس یونانی شہر ریاستوں کے اتحاد بشمول ایتھنز اور سپارٹا نے فارسی حملہ آوروں کے خلاف مضاحمت کرنے کا عظم کیا اسی وقت یونانی سسلی پر ایک کارتھیجین فورس نے حملہ کیا چار سو اسی قبل مسیح میں حملے کی پہلی بڑی جنگ تھرموپلائی کے مدان میں لڑی گئی جہاں یونانیوں کا ایک چھوٹا سا محافظ دستہ جس کی قیادت تین سو سپارٹنز کر رہے تھے انہوں نے کئی دنوں تک یونان کے قلب کی حفاظت کے لیے ایک اہم پاس رکھا اسی وقت سیراکیوز کے ظالم جیولون نے ہمیرہ کی جنگ میں کارتھیجین کے حملے کو شکست دی یہ تھی دوستو قدیم یونانی تحزیب اور تاریخ کی مختصر داستان اگلی ویڈیو میں ہم یونان کے کلاس کی دور اور بیلنسٹک دور کے بارے میں بات کریں گے امید کرتا ہوں آپ کو یہ داستان پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ داستان اچھی لگی تو اپنے دوستوں تک شیئر کرنا مت بولیے گا اور ساتھ ہی کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا شکریہ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی